پیارے بچوں اسلام علیکم پچھلے حصے میں ہم نے نیم فوجی دستے کا متعلق کیا اب ہم اس ویڈیو میں بھارت اور انسانی سلامتی کو درپیش مسائل کا متعلق کریں گے آزادی کے بعد سے آج تک پاکستان اور چین نے بھارت کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ، سرحدی مسئلہ، پانی کی تقسیم کا مسئلہ جیسے متعدد تنازات موجود ہیں ان تنازات کو پرام طریقے سے حل کرنے کی مسلسل کوششیں بھارت نے کی ہیں بھارت اور چین بریازم ایشیا کے دو اہم ممالک ہیں سن 1962 میں چین کے ساتھ ہماری جنگ بھی ہوئی تھی چین کی کوشش یہ تھی کہ بھارت کے پروسی ممالک پر اپنی بالا دستی قائم کرے جس کی وجہ سے بھارت اور چین کے تعلقات میں تناؤ ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازہ بھی موجود ہے بھارت کو صرف بیرونی ممالک سے ہی خطرہ درپیش نہیں ہے بلکہ ملک کے اندرونی علاقوں میں بھی ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہے جیسے مذہبی علاقائیت نظریات نسل اور معاشیات پر مبنی کئی باغی تحریکیں اندرونی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہیں مثلا نقسل وادی تحریک انسانی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ انتہا پسندی ہے عوام الناس اور معصوم لوگ ہی انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں انتہا پسندی کا مقصد لوگوں کے دلوں میں دہشت اور خوف کے ذریعے عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے انسانی سلامتی کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے ماہولیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کی وجہ سے بھی انسانی سلامتی کو خطرہ دربیش ہوتے ہیں ڈینگو، چکنگنیا، سوائن فلو اور ابھی حال ہی میں کوئیڈ نائنٹین جیسی بیماریوں نے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں ایسی بیماریوں سے انسانوں کا تحفظ بھی انسانی سلامتی کا حصہ ہے موسیقی